کوپریٹیو اور کولیبوریٹیو لرننگ میتھڈ جو ہے اس کے اندر مختلف موڈلز ہیں بہت سارے موڈلز ہیں جس میں کولیبوریٹیو یعنی گروپ ورک جو ہے اس کو لے کے جو لرننگ کے جو پیٹرنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس کے لیے بہت سارے موڈلز ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ جو میتھمیٹکس میں عام طور پہ جو موڈل یوز کے جاتے ہیں وہ جگسہ پزلز اور think pair shared کا میتھڈ جو ہے یہ جو موڈلز ہیں یہ عام طور پہ استعمال میں لائے جاتے ہیں ان موڈلز کو فالو کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی موڈلز ہیں جو کہ میتھمیٹکس کے ایریا میں کم یوسفل ہیں اس لیے we will focus on these two موڈلز only اب اگر آپ emphasis دیکھیں ان موڈلز کے اندر تو یہ کس چیز کے اوپر emphasize کرتے ہیں کس چیز کے اوپر focus کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے four focuses ہیں four points کے اوپر یہ emphasize کرتے ہیں جو موڈلز ہیں اس میں socialization کا ایک pattern ہے جب آپ socialize کا مطلب ہے کہ working together how to socialize how to interact with others externalization ہے کہ آپ کس طرح سے external جو factors ہیں ان کو کس طرح سے آپ arrange کرتے ہیں یا اس کو اپنے اندر کیسے mix up کرتے ہیں آگے combination آ جاتا ہے اور اس کے بعد internalization کا جو pattern ہے اب اس موڈل کو ہم ایک آپ کو spiral model ہے اس طرح آپ کو یہ جو آپ کو بتایا گئے چار جو element ہیں یا چار جو focuses ہیں یا جن پہ آپ elements کو کس طرح سے آپ spiral کی شکل میں یہ mixed up ہیں start ہے for example socialization ہے کیا ہے اس کا sharing tacit knowledge جو آپ کے پاس available knowledge ہے ہر بندے کا وہ آپس میں share کرتے ہیں یہ socialization ہے information sharing اس کے بعد کیا ہے creating concept اس کو base کرتے ہوئے وہ concept کرتے ہیں باہر سے بھی help لے سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں externalization کا process ہے اس طرح justifying concept ہے concept جو ہے جو جس کے اوپر آپ نے base کیا ہے اس کو justify کیسے کرتے ہیں یہ process جو ہے یہ internalization کا process ہے then building and archetype یعنی آپ knowledge base کو جب build up کرتے ہیں mix کر کے چیزوں کو اور cross leveling the knowledge ہے تو یہ combination کی stage ہے تو یہ آپ دیکھیں spiral کی شکل میں یہ ایک mix ہے ہر چیز کو آپ جب collectively کام کرتے ہیں collaboratively کام کرتے ہیں cooperation کرتے ہیں تو یہ pattern منتا ہے socialization ہے externalization ہے internalization ہے اور اس طرح سے آپ combine کرتے ہیں اپنے knowledge کی اپنی جو information کی group کے اندر اور پھر اس کو بعد میں آپ group سے آگے disseminate کر سکتے ہیں یہ پورا ایک model اس کے اوپر base ہے اب myth کیا ہے اس کی کس کے اوپر base کرتے ہیں آپ پورے process کو basically knowledge creation is interactions between explicit and tacit knowledges آپ کے پاس جو knowledge bases ہیں ان کی interaction سے آپ کو knowledge creation منتی ہے جب information sharing ہوتی ہے mix ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک تو یہ reinforce ہوتی ہے plus یہ جو knowledge knowledge یا information جو ہے وہ زیادہ expand ہوتی ہے اس کی جو base ہے جب آپس میں شیرنگ کرتے ہیں یا جب آپ collaboration کرتے ہیں these interactions lead to the creation of new knowledges میں نے جیسے بتایا کہ جب یہ آپس میں یہ collaboration بڑھے گی they work together then they reinforce each other اپنی information کو دوسرے کے ساتھ جب وہ share کرتے ہیں تو reinforcement ہے اور اس کے بعد new knowledge ہے اس کی creation یا نیا جو idea ہے وہ جہاں سے generate ہوتا ہے اگر آپ discussion کرتے ہیں اگر آپ collaboration کرتے ہیں اگر آپ cooperate کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ ideas کو نئے knowledge کو develop کر سکتے ہیں اور یہ basically knowledge ہے یہ basically models ہیں مختلف جو کہ collaboration کے اوپر اور group work کے اوپر اور جہاں پہ آپ collective wisdom کو آپ use کرتے ہیں to create new knowledge base or to solve some problem or to give solutions new solutions to the to any problematic situation ہی اگر آپ کی کانی 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 ک